سیدہ نیس علی جھانسی یوپی انڈیا سے انہوں نے سوال ارض کیا ہے کہ جیسا کی مومن کی روح بدن سے جدہ ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے جبکہ کافر کی یہی قید کر دی جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان شخص خودکوشی کر لے تو اس جگہ رہنے والے لوگ اکثر پریشان دیکھے جاتے ہیں اور عجیب منظر ہوا کرتا ہے جواب انایت فرما دیں اس سوال کا جواب کتابوں میں یہ آیا ہے کہ جہاں پر ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انتقال کیا ہے اس کی طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے اور اس کا کوئی ثبوت ہے اگر ایسی حرکت وہاں پر ہوتی ہے تو یہ سیطان کی طرف سے ہے اور مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کتابوں کے مطابق کہ اس طرح کی حرکت اس آدمی کو بدنام کرنے کے لئے سیطان کرتا ہے اور جس کا انتقال ہوا جسے نے خودکسی کی یا کوئی حادثاتی موت اس کی ہوئی ہے یہ حرکت اس کی طرف سے نہیں ہے اور اس حرکت کو اس کی طرف منصوب کرنا جائز نہیں موسیقی موسیقی